اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر پاکستان میں توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزام میں کسی شخص پر مشتہل حجوم کی جانب سے تشدد کرنے کے واقعات نئے نہیں ہیں ایسا ہی واقعہ پنجاب کے شہر لاہور میں پیش آیا جب ایک خاتون کو اچھرا بازار میں دورانے شاپنگ ان کے لباس کے ڈیزائن کی وجہ سے مشتہل حجوم کی جانب سے توہین مذہب کی الزام کا نشانہ بنایا گیا اس صورتحال میں پنجاب پولیس کی خاتون پولیس آفیسر اے اس پی گلبرگ شہر بانو نکوی کی جانب سے بروقت کارروائی نے صورتحال کو نہ صرف بگڑنے سے بچایا بلکہ خاتون کو بھی مشتہل حجوم سے بحفاظت نکالنا ممکن منایا سوشن میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہر بانو نکوی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ حجوم نے عربی خطاتی والا لباس پہنے خاتون کو گھیر رکھا تھا مشتہل حجوم نے خاتون پر تشدد کی کوشش کی جس پر خاتون نے حجوم سے بچنے کیلئے دکان میں پہنا لی حکام کا ایک کہنا تھا کہ بہادری خاتون پولیس افسر حجوم کے سامنے ڈٹ گئی اور متاثرہ خاتون کو بچا لیا واقعی کی سوشل میڈیا پر مشتہل حجوم کے درمیان خاتون کی متعدد ویڈیوز اور تصویر وائرل ہو رہی ہیں ایک ویڈیو میں خاتون کو اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں دیکھا جا سکتا ہے خاتون اے اس پی کی جانب سے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا جس میں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اسی ویڈیو بیان میں متاثرہ خاتون کا ایک کہنا تھا میں اچھرا بازار شاپنگ کے لیے گئی تھی اور میں نے جو کرتہ پہنا تھا وہ ڈیزائن سمجھ کر لیا تھا یہ جو کچھ بھی ہوا لاعلمی میں ہوا لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں میں مسلمان ہوں اور کبھی توہین مذہب یا توہین رسالت کے مطالق سوچ بھی نہیں سکتی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا ادھر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہربانو نقوی کو قائدیعظم پولیس میڈل دینے کا اعلان کر دیا اور کہا قائدیعظم پولیس میڈل کے لیے سفارشات حکومت پاکستان کو بھیجوائی جائیں گی اچھرار لاہور میں خاتون کو حراسنہ کرنے پر نگرہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی تاہیر اشرفی نے بیان میں کہا کہ خاتون کو حراسنہ کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے خاتون کے لباس پر لکھے گئے الفاظ عربی میں ہیں لباس پر لکھے الفاظ عرب ملکوں میں مرد اور خواتین استعمال کرتے ہیں تاہیر اشرفی کا ایک کہنا تھا کہ اچھرار میں خاتون کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ جہالت پر مبنی ہیں خاتون ڈی ایس پی کو شاباشی دیتا ہوں جس نے خاتون کو حجوم سے بچایا جاہلوں کی باتوں پر عمل کیا تو ہمارے بچے اور بچیاں باہر نہیں نکل سکیں گے